آیا صوفیہ مسجد یہ رومن بادشاہوں نے بنائی یہ لکڑی کا ایک گرجہ بنایا گیا تھا اور صوفیہ مصر میں ایک عیسائی خاتون تھی جس پر وہاں کے بد پرست بادشاہ نے بہت زور لگایا کہ وہ اپنا مذہب چھوڑ دے تو اس نے انکار کیا تو اس پر اس کو بہت عذاب دیئے سزائیں دیں اور قتل کر دیا تو یہ خبر اس وقت یہ جو کہ قسطنطین اپنے وقت سب سے بڑا بادشاہ تھا اور عیسائیت اس نے قبول کر لی تھی تو اس نے پھر اس کا نام صوفیہ رکھا صوفیہ اس عورت کے نام پر صوفیہ پانچ سو تیس عیسوی میں وہ جل گیا تین سو تیس اور پانچ سو سال کے بعد اس کو الکڑی کا تھا اس کو آگ لگ گی اس وقت جو بادشاہ تھا اس کا نام بھی قسطنطین تھا اس وقت بادشاہ تھا اس نے کہا میں نے ایک ایسا گرجہ بنانا ہے جو سلمان علیہ السلام کے حیکل کو بھی پیچھے چھوڑ دے تو سات سال دس ہزار مستری مزدور اس پر کام کرتے رہے اور اس کے جو ابھی آپ دیکھیں گے اوپر ٹاپ کے جو کتنے ہیوی ویٹ ہیں وہ کتنی دفعہ گر جاتا تھا وہ جوڑتے تھے وہ وزن کی وجہ سے گر جاتا تھا تو پتہ نہیں پھر اس زمانہ پانچ سو تیس ایسوی کا اندازہ لگائیں آج دو ہزار چوبیس ہے تو وہ کیا آرکیٹیکٹ تھا وہ بازو کی طاقت تھی جس سے انہوں نے اس کو آخر کرتے کرتے وہ اس میں کامیاب ہو گئے اور سات سال میں یہ دس ہزار مزدوروں اور انجینئرز کی مدد سے یہ گرجہ وجود میں آیا تو اس کو جب اس نے دیکھا نہ تو اس نے کہا آج میں نے سلمان علیہ السلام کے حیکل کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور بات بھی اس کی ٹھیک تھی اور حیکل سلمانی تو اب ہے ہی کوئی نہیں پتہ نہیں ہو سکتا اس سے بھی خوبصورت ہو لیکن جو اس کے آثار باقی تھے اس کے لحاظ سے وہ ٹھیک کہہ رہا تھا تو پانچ سو تیس سے پانچ سو سنتیس میں کتنے کوئی انسانی آرکیٹیکٹ کی ترقی تھی کہ یہ چیز اور وہ نقش و نگار کس طرح انہوں نے بنائے آپ دیکھو گے تو پھر آپ کو پانچ سو تیس کی طاقت کا پتہ چلے گا اس وقت یہاں کون سے ایسے اسباب تھے تو پھر یہ سب سے بڑا عیسائیت کا گڑ بن گیا والسلاة والسلام على رسوله الكریم وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ انسانی زندگی جنگلوں سے غاروں سے شروع ہوئی اور انسان میں آگے بڑھنے کی اچھا سے اچھا کرنے کی اللہ نے ایک خواہش رکھی ہے ارج رکھی تو آپ دیکھیں کوہ جیسے گھونسلہ بناتا تھا آج سے ہزاروں سال پہلے ویسے ہی اس کا گھونسلہ آج بھی ہے چڑیا جیسے بناتی تھی گھونسلہ ہزاروں سال پہلے آج بھی اس کا ایسے ہی ہے لیکن یہ شہر ہزاروں سال پہلے جیسا تھا ویسا تو یہ اب نہیں ہے سواریاں ویسی نہیں ہیں لباس ویسے نہیں ہیں کھانے ویسے نہیں ہیں یہ اچھے سے اچھے کی خواہش اس کے اندر ہے اس لئے تاریخ کا پڑھنا میں تو سمجھتا ہوں اتنا ہی ضروری ہے جتنا شریعت کا پڑھنا ضروری ہے کہ بہت مجھے فائدہ دیا تاریخ نے شریعت کے علم کے لئے بھی تو ایران کی تحذیب روم کی تحذیب اور ہندوستان کی تحذیب یہ بہت قدیم تحذیبیں ہیں بہت قدیم ان کی تاریخیں ہیں جو محفوظ ہیں وہ عیسی علیہ السلام کی زندگی سے چند سو سال پہلے سے شروع ہوتی ہیں پیچھے خاموشی ہے کچھ پتہ نہیں ہے تو چونکہ ابھی ہمارا موضوع ہے آیا صوفیہ مسجد تو یہ رومن بادشاہوں نے بنائی تو ان کی تھوڑی سی پشلی تاریخ میں آپ کو بتا دیتا ہوں روم ایک بہت بڑا شہر ہے ہم وہاں گئے بھی ہیں گئے تھے نا تو شروع میں عیسی علیہ السلام کے آنے سے کئی سو سال پہلے یہ چھ سات دہات تھے قریب 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 اور اس میں لاتینی لوگ رہتے تھے یہ ابتدا ہوئی ہے روم کی کہ شہر کی اس کی سلطنت کی اس کے عروج کی ان سات دہاتوں سے تو روم کی ایک بہت بڑی سلطنت وجود میں آئی جس نے آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت کی پھر چوتھی صدی میں یعنی عیسی علیہ السلام کی تین سو آٹھ نو اسوی میں دو حسو میں تقسیم ہو گئی رومن امپائر ایک ویسٹرن ایک ایسٹرن جو ویسٹرن تھی وہ چار سو ستر عیسی میں جرمن کے ویشی قبائل نے تباہ کر دی اور وہ اس کا خاتمہ ہو گیا اور وہاں دوسری بادشاہتیں چلنے لگیں اور یہ جو مشرقی رومن سلطنت تھی اس علاقے کا نام تھا بازنتین پرانا نام تو قسطنتین جب بادشاہ بنا تو اس نے سب سے بڑی سلطنت بنائی اور اس نے اپنے دار الحکومت کے لیے کسی شہر کو نئے شہر آباد کرنے کا ارادہ کیا تو وہ اتنا سمجھدار انسان تھا اس سے ہزاروں سال بعد نپولین آیا جو بہت بڑا جرنیل گزرائے اس نے کہا اگر پوری دنیا میں ایک حکومت قائم ہو پوری دنیا میں تو اس کے لیے جو کیپٹل ہے وہ استمبول بنتا ہے اس کی اتنی بڑی گہری نظر تھی وہ خود آیا اور اس نے ایک لکڑی لی اور اس سے ایک لکیر کھینچتا گیا کھینچتا گیا کھینچتا گیا اس وقت چونکہ حملے ہوتے تھے وہ فوجوں کے تو تین طرف سے سمندر نے گھیرا ہوا ہے اس شہر یہ سامنے والا استمبول تو بات کا بنا ہوا ہے تین طرف سے سمندر وہاں سے حملہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس وقت جو نیول جو تھی آرمی وہ بڑی کمزور تھی کشتیاں تھی ایک طرف سے خشکی تھی جس کو آسانی سے کور کیا جا سکتا تھا لہٰذا جس دن یہ شہر بنا اس دن سے لے کر اسے فتح کوئی نہیں کر سکا سوائے محمد فاتح کی تو اس کے بعد اس نے عیسائی مذہب قبول کر لیا قسطنطین نے اس نے اس کا نام رکھا نیو روم نیو روم نیا روم اصل روم تو ادھر تھا اس کا نام رکھا نیو روم لیکن پھر بعد میں بدل کے اپنے نام پر قسطنطینیا یہ ہمارے ملک میں پڑھتے ہیں قسطنطنیا یہ ہے قسطنطینیا تو اس نے تین سو تیس عیسوی میں ایک گرجہ بنایا لکڑی کا یہ جو آیاز صوفیہ ہے یہ لکڑی کا ایک گرجہ بنایا گیا تھا اور صوفیہ مصر میں ایک عیسائی خاتون تھی جس پر وہاں کے بد پرست بادشاہ نے بہت زور لگایا کہ وہ اپنا مذہب چھوڑ لے تو اس نے انکار کیا تو اس پر اس کو بہت